سلام علیکم میرا نام ریحان علی ہے اور میں کوویڈ نینٹین کا سروائیور ہوں ٹھیک آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے میرے والد صاحب کو کرونا کا مرض لاحق ہوا جو کہ ڈائیگنوز نہیں ہو سکا اور اس کے بعد اسی طرح کیونکہ ڈائیگنوز نہیں تھا تو تمام گھر والوں کو ان سے وائرلی ٹرانسفر ہو گیا کہانی میں آپ کو بتاؤں گا شروع سے کہ کس کس سٹیجز سے میں گزرا میری فیملی کہاں کہاں اور کس کس طرح سے اس کو فیز کرتی رہی اور ایسی کیا احتیاط تھیں جو ہم کرتے رہے تو جس کی وجہ سے آج ہم سروائیورز میں سے ہیں الحمدللہ والدین سمیت تمام بہن بھائی ہم لوگ کامیابی سے صحتیاب ہو گئے ہیں تین ہفتے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب کو کرونا کا ٹیسٹ میں نے کروانا پڑا صرف رجائے تھی کہ ان کے سمٹمز کچھ آئے کہ ان کو بخار ہلکا سا ہوا اور ساتھ ساتھ خانسی شروع ہو گئی ہسپٹل لے کے گیا انہوں نے کہا کرونا کا ٹیسٹ کروائیں کوویڈ کا ٹیسٹ کروائیا جو کہ نیگٹیو آیا تو پھر لگا کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے ہم لوگ والد صاحب کو لے کر ہسپٹل لے گئے کیونکہ وہ ویکنس بہت زیادہ ہو گئی تھی ہسپٹل والے ایڈمیٹ کرنے سے پہلے ہی کترہ آ رہے تھے جب انہوں نے بتایا کہ کوویڈ نیگٹیو ہے تو انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا ایڈمیٹ کرنے کے بعد ان کے ٹیسٹ شروع ہو گئے پہلا ٹیسٹ کیا انہوں نے ٹائ فائٹ کا وہ نیگٹیو آیا اس کے بعد انہوں نے ٹی بی کے لیے بھی کیا وہ بھی ٹھیک تھا آخر کار انہوں نے نمونیا کا ٹیسٹ کرنا پڑا نمونیا بھی ٹھیک نکلا تو یہ سمجھ نہیں آ رہے تھی کہ یہ ایسا کیا ہے کیونکہ بخار ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے جسم میں بھی درد ہو رہا ہے خانسی بہت شدید ہے تو ان میں سے ایک ڈاکٹر تھے جو کہ بزد تھے کہ ان کا کوویڈ ہے لیکن یہ سامنے نہیں آ رہا کچھ اسیمٹیمیٹک قسم کی کوئی سیچویشن تھی کبھی سیمٹمز آتے بھی تھے کبھی نہیں بھی تو سمجھ نہیں آ رہے تھی تو آخر کار انہوں نے ریکمنٹ کیا کہ ان کا سی ٹی سکین کر لیں چسٹ کا تو می بھی ہمیں سامنے آجے یہ ساری سٹوری کے ہے کیا ہوا یہ کہ سی ٹی سکین کروایا اس کے ایک دن بعد جب ریپورٹ آئی تو ہمیں فوراں انہوں نے کہا کہ یہ کوویڈ ہے تو آپ ان کو لے جائیں گھر ان کو کیورنٹین کر لیں پھر بھی مجھے شک تھا میں یقین نہیں کر بھائی میں نے اپنی ریپورٹ اٹھائی اور وہاں سے میں اس سے بہتر ہسپتال کے کسی پلمنالوجسٹ کے پاس لے گیا اور پلمنالوجسٹ کو جب ریپورٹ دکھائی اور میں نے یہ دکھایا کہ یہ نیگیٹیو کرونا کے ٹیسٹ والی دکھائی اور ساتھ ہی ان کو سی ٹی سکین کی جب فلم ہوتی ہے وہ میں نے ان کو پکڑا دی جب انہوں نے ریپورٹ دیکھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیگیٹیو ہے ہی وہ کوویٹ کے لیے دیکھی انہوں نے جو سی ٹی سکین کی ریپورٹ تھی تو سی ٹی سکین کی ریپورٹ دیفنیٹلی انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ تو کوویٹ وائرس ہے اور کوویٹ کی وجہ سے انہوں نے اس کو فوراں مجھے کہا کہ ان کو کیورنٹین کریں گھر میں ان کو باؤنڈ کر لیں اور آپ سب فیملی میمبرز از سون ایس پاسیبل اپنا ٹیسٹ کروائیں گھر جاتے ہی سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو دیسنفیکٹ کیا اس کے بعد فیملی میمبر سب سے کہا کہ چلیں سب لوگ کوویٹ کے ٹیسٹ کروانے کے لیے آنفورچنٹی لیٹ نائٹ تھی تو ہم نے سوچا کہ صبح چلے جائیں گے صبح تک میرا ٹیسٹ اور سمیل چلی گئی سب سے پہلے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ٹیسٹ اور سمیل جیسے ہی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا سمٹم ہوتا ہے کہ آپ کا کوویٹ پوزٹیو ہو گیا تو جب ٹیسٹ کروایا تو وہ میرے تمام گھر والوں کا پوزٹیو نکلا سوائے ایک بھائی کے کیونکہ وہ ایک ہفتے سے گھر سے باہر تھا تو ہم نے بجائے یہ کہ خود کو کیورنٹین کریں ہم نے اس کو الگ کر دیا اپنے سب سے کیونکہ اور سارے فیملی میمبرز ایک ساتھ رہن لگے بھائی چونکہ ایک ہفتہ گھر سے باہر تھا تو ہم نے اس کو الگ کیا تو ہمیں یوں لگا کہ ایک بندہ جو ہماری حلپ کر سکتے وہ اس وقت گھر میں بھائی تھا تو اس کو ہم نے باہر کا ایک روم تھا ہمارا جو ہم لوگ گیسٹ روم کہتے ہیں وہاں سے انٹری اس کی تھی ایکزٹ اس کا تھا وہ باہر سے کھانا کھاتا رہا ہم لوگ باہر کی جتنی ضروریات تھیں وہ وہی پوری کھاتا رہا سمٹائمز ہمیں فروٹ سبزی جو بھی چیز ایون میڈیسن بھی کوئی چاہیے ہو تو وہ آتا تھا گھر کے باہر دروازے کے ساتھ نہ ہمارے رکھ کے نوک کر دیتا تھا ہم لوگ اس کو اٹھا دیتے تھے تو یہ ایک طریقہ چلتا رہا کیونکہ تاکہ ہم یہ چاہتا تھے کہ ہم لوگ ہم تک اٹلیسٹ یہ چین روم جائے ہم سے آگے نہ جائے اور ہم لوگ سکسیسفلی کامیاب رہے ہیں کہ ہم سے آگے کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہو آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو ہو جائے تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں دوسروں سے اٹلیسٹ آپ لوگ اس کے کیریئر نہ بنیں کسی اور کو نہ لے کے مدب لگا دیں تو یہ بیسٹ طریقہ رہا ہے ہم لوگ فیملی جب ہم نے لگا کہ ہمارے سمٹمز ٹھیک ہو گئے ہیں کوئی سمٹم ایسا نہیں رہا ٹیسٹ دوبارہ آ گیا ہے سمیل بھی آ گئی ہے اور اب کوئی سی قسم کی خانسی بھی اتنی سوئر نہیں ہے تو فورٹین ڈیس کے بعد ہم سارے فیملی میمبرز دوبارہ گئے چیک کروایا اور ٹیسٹ دینے کے بعد الحمدلہ نیگٹیف کرونا کے ساتھ آ گئے تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسروں سے ملنا بھی شروع کیا اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کسی دوسرے کو انفیکٹ کر سکتے ہیں میں نہیں رہا کیونکہ آپ کا وائرس بہت ویک ہو چکا ہوتا ہے آپ کے اندر اپنے انٹی بارڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو ہیلتھ سپیشلسٹ آپ کسی کو انفیکٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک اور چانس یہ ضرور ہے کہ آپ خود انفیکٹ دوبارہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں جو امیونٹی ہے وہ اتنی ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی بھی خاص کر آپ ویکنس ہو جاتی ہے آپ کے فیپڑوں میں بہت زیادہ تو فیپڑوں میں کیونکہ ویکنس کے بعد آپ کسی قسم کے وائرس کو آپ ایزی لی علاو کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارڈی کو افیکٹ کر سکے آپ کے اندر وہ انٹی بارڈیز اتنی ہیوی ڈیویلپ نہیں ہوتی شروع میں تو تھوڑا سا کیر کرنی پڑتی ہے میرے خیال میں جو میں اب ماسک لگا رہا ہوں وہ شاید کسی اور کے لیے نہ سے اپنے لیے بھی لگا رہا ہوں تاکہ میں خود بھی مزید جو وائرل بیماریاں ان سے بچ کے رہ سکوں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز جو آپ کو بتاؤں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوویڈ کا وائرس زیادہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے وہ ہے ایج جس کی جتنی ایج بڑھتی جاتی ہے اتنا زیادہ وہ افیکٹی ہوتا ہے میرے بھتیجہ میرے پاس کھیلتا رہتا تھا کافی چھوٹا ہے دو سال کا اور جب مجھے کوویڈ تھا مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تو اس کو نہیں ہوا حالانکہ میرے باقی اگر بھائیوں مہنوں میں دیکھا جائے وہ سب میں نہیں گئے کیونکہ ایج میں زیادہ تھے ٹونٹی پلس تھے سارے ان سب کو ہو گیا اور والد اور والدہ کیونکہ ان کی ایج تقریبا سکسٹی کے نزدیک ہے سب سے سوئرلی افیکٹ وہ دونوں ہوتے ہیں والد کھانسی اتنی شدید تھی ان کو کہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے ابھی پھیپڑے پھٹ جائیں گے لنگز کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل تھی سانس لینے میں کیونکہ لنگز میں ایسی کوئی انفیکشن تھی ہے کیا وجہ تھی وہ آپ کو خوشک کھانسی تھی کوئی بلکم نہیں تھا لیکن آپ کو بہت تنگ کرتی ہے سارا سارا دن سارے سارے رات اور خاص کر ٹھنڈ ہوتے ہی بہت زیادہ سوئر قسم کی کھانسی شروع ہو جاتی ہے پہلے والد صاحب کو تھی پھر اس کی ویکنس اتنی ہوگی کہ ان کو مضبزاری بات ہے جب زیادہ فیل کیا کہ ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو ان کو اکسیجن ویک ہوگی اکسیجن کا اکسی میٹر ہم نے ساتھ رکھا تھا ساتھ ساتھ اکسیجن کو مانیٹر کرتے رہے سیکنڈ لی یہ تھے کہ والدہ کو جب اسی طرح کی یہی سیمٹمز آئے تو ہم نے میڈیسنز کو چھوڑ دیا کیونکہ والد صاحب پہ میڈیسنز ہم آزمات چکے تھے میڈیسنز اثر نہیں کرتی ہیں کسی قسم کی بھی کوئی تو ہم نے پھر جو بیس چیز تھی جو آپ کو سودھنگ فیلنگ کرواتی ہے اور جو آپ کو اس میں سے سکون دیتی ہے وہ تھی سٹیم کسی چیز کو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پانی میں آپ سمپل سی سٹیم لیں صبح شام دو ٹائم بھی لے لیں یا جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کو کھانسی وہ کفنگ بہت زیادہ ہے سٹیم لیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے گرم پانی پیئے یہ ہم لوگوں نے عادت چھوڑ دی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے گرم پانی ایسی چیزیں جو کہ میں تو کہتا ہوں کہ ریگولر ٹرائے کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کے توسط سے یہ ہو گیا ہمیں فائدہ کے ٹیسٹ اور سمیل کیونکہ نہیں تھی تو ہفتہ ایک بغیر ٹیسٹ کے بغیر سمیل کے ہم نے چیزیں کھائی ہیں اور بغیر چینی کے جیسے شوگر لیس ملک چائے کاوا پیتے رہے ہیں تو اس سے عادت یہ ہو گی کہ آپ گرم پانی کی بھی عادت تھوڑی سی بن گئی اور ساتھ ساتھ کیوا بھی لے رہے ہیں وہ بھی بغیر شوگر کے تو وہ ایک اچھی عادت ہو گئی اسی بانے لیکن ریکمینڈیشن میری یہ ہی ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ شاید ہی کوئی تیسری چیز آپ کو ہیلپ کر سکے کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ سٹیم آپ کو سودنگ کرے گی یا گرم پانی تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ سب کو جو ارد گرد کے جو جڑی بوٹیاں اور مشورے لوگ دیتے ہیں میرے خیال میں میرا ایکسپیرنس یہ رہا ہے کہ میں نے کافی کچھ ٹرائے بھی کرنے کی کوشش کی لیکن جو سب سے بیسٹ رہا وہ یہی تھا کہ آپ سٹیم لیتے رہے ہیں اب چونکہ کوورڈ نیگٹ ہوا آ چکا ہے اور میں نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں تو میرا سانس پھول رہا ہے یہ میں نے جا کے ہیلتھ سپیشلس سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے ابھی تک میرا سانس پھول رہا ہے شام کو کبھی کبھر خانسی بھی ہو جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیونکہ آپ کے لنگز ڈیمیج کی ہیں کرونا نے کووڈ نے اور اتنے سویلی ڈیمیج کی ہیں میرے خیال میں اب میں زیادہ لمبی واک بھی نہیں کر سکتا بات کرتا ہوں تو سانس پھولتا ہے اب تو پھر بہتر ہو گیا ہوں سیڑھیاں چڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ وقت کے ساتھ چھ مہینے تقریب انہوں نے کہا تا لگ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا یہ فیپڑے جو دوبارہ سے ریجنریٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو سکس منز تک تھوڑا تھوڑا سا ایسے رہے گا آپ کو سیکنڈلی یہ ہے کہ میرا آپ لوگوں کے لئے تو مشورہ یہ ہے کہ اگر اس سے بچنا ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ اپنے لئے یہ ماسک پہنے دوسروں سے ڈسٹنٹ رہیں سب سے آسان حل ہے اس سے بچنے کا بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کا بھی تھینکیو سو مجھ سبلہ بچیک